موسیقی اسلام علیکم ٹیلی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں تیبہ ستار میں ہوں بہاب حسن سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز وزیر آسام عبران خان کا ڈاکوں کے خلاف سخت آپریشن کا اندیا کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا ڈی جی خان میں رینجرز آپریشن کا حکم لائیہ میں ہیلتھ ریفارمز منصوبے کا افتداد کپتان کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ پنجاب میں ہر خاندان کو مفت علاج کی سہولت ملے لگتا ہے شہر قائد جل رہا ہے کراچی کو منشیات سے پاک کر دوں گا وزیر داخلہ کا عظم کہتے ہیں کسی مشن پر نہیں آیا جو حقائق ہوں گے وہی رپورٹ وزیر آزم کو دوں گا سندھ میں گورنر راج نہیں آ رہا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو شکارپور آپریشن میں تیزی پولیس نے ڈاکوں کے کئی ٹھکانیں تباہ کر دیئے تین مخوی بازیاب پانچ ڈاکوں گرفتار وزیر آلہ سندھ کی شہید اہلکاروں کے گھرامت بچوں کو نوکری دینے کا اعلان کمزور آپریشن کر کے اہلکار شہید کرانے ہیں تو کارروائیت روک دیں صاحفیوں کے مراد علی شاہ سے سخت سوالات صدر مملکت کا قاضی فائز عیسیٰ کیس پر دوبارہ سپریم پورٹ سے رجوع درخواستوں کی دوبارہ سماعت کرنے کی استداء نظر سانی درخواست پر فیصل آنے کے بعد بھی از خود نوٹس دائرہ اختیار پر سماعت کی جا سکتی ہے درخواست میں موقف چودری نسار علی خان نے پونے تین سال بعد رکن پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھا لیا ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے حلف لیا اسسسٹینٹ کمیشنر کو تھپڑ مارنے اور اغوا کرنے کا عزام لیگی ایم پی اے رانا نوید زمانت خارش ہونے پر ہائی کورٹ کے اہاتے سے گرفتار حکومتی رپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی راجہ ریاس کا دعویٰ علی زفر ایڈوکیٹ کی رپورٹ سازشیں کرنے والوں کے مو پر تماشا ہیں ایف آئی اے کے پاس مزید تحقیقات کا کوئی جواز نہیں کرونا کے بار میں کمی نئے کیسز کم ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں پینسٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے انیس سال سے زائد عمر کے افراد کل سے کرونا ویکسین ریجسٹریشن کروا سکیں گے پاکستان آنے والے مسافروں کا بہتر گھنٹے قبل کرونا ٹیسٹ لازم سیٹیس ممالک سے پاکستان آمد پر مکمل سفری پابندیوں پر عمل درامت شروع کیٹگری سی میں شامل ممالک کے مسافروں کی آمد انسی اوسی کی اجازت سے مشروع وزیر قانون نے ریکوڈک کیس فیصلے کو بڑی کامیابی قرار دے دیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی آخری سطح تک ملک کا دفاع کریں گے فارغ نسیم کی پریس کانفرنس نیب لاہور نے جالی ڈی جی نیب محمد فیاس کو جہور ٹاؤن سے گرفتار کر لیا محمد فیاس ڈی جی نیب سکھر کا نام استعمال کر کے سرکاری افسران و عدداران سے رقم نکل باتا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم ملکی تاریخ میں پہلی بار ٹریڈنگ والیم ایک اشارہ دو چار عرب شیئرز عبور کر گیا انڈیکس میں پانچ کیارہ پوائنٹس کا اضافہ چھالیس ہزار آٹھ سو بارہ پر بند ہوا سندھ اور پلوچستان شدید گرمی کے لیپیٹ میں ملک کے پیشتر علاقوں میں موسم خوش کر رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا امکان نہیں محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا پی ایس ایل کا چھٹا ایڈیشن ابو دبی کے لیے سفر کرنے والے تمام پچیس افرات کو ویزے جاری قومی کھلاڑی محمد نواز بھی چارٹر فلائٹ کے ذریعے ابو دبی پہنچیں گے سعودی عرب کا اسرائیل کو بڑا دھچکا فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا اسرائیلی ائرلائن پریشانی کا شکار اور ریکوڈک کیس میں ہمیں خوشیاں منانی چاہیے یا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے آج رات ہمارے نیوز شو ٹیلن نیوز ویڈ صفدر میں نیوز ٹوڈیو سے فل وقت کے لیے اتنا ہی وزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی